بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین سامین یہ جو آج کا عمل بتا رہا ہوں یقین جانے ہماری ماہ بہنیں بہت پریشان ہوتی ہیں آج کا جو عمل ہے کسی کو حیز نہیں آ رہا ہوتا سائیکلنگ پیریٹ خراب ہیں ٹائم پہ نہیں آتے اور اس کے وجہ سے چہرے پر مختلف قسم کے دانیں بیماریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور ہماری ماہ بہنیں میڈیکل علاج کرا کرا کے مختلف قسم کی دوائیاں کھا کھا کے تھک جاتی ہیں لیکن کوئی خاطر خواف فرق محسوس نہیں ہوتا تو یہ آج میں اپنے حضرت کا خاص عمل بتانے والا ہوں ان کی خاص اجازت سے آپ کو سب کو بتا رہا ہوں یقین جانے آپ لوگ مجھے جھولی بھر کے دعائیں دیں گے جب اس کا ریزلٹ آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے انشاءاللہ بشرت ہے کہ آپ نے یقینیں کامل کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ جن کے بھی حیز ٹائم پہ نہیں آتے یہ بالکل حیز نہیں آ رہا ہوتا تو انشاءاللہ آپ یہ عمل کریں جو طریقہ کار بتاؤں ویڈیو کا اپنے مکمل دیکھنا ہے بیچ میں سکپ نہیں کرنا آپ جب پورے ویڈیو دیکھیں گے آپ کو ایک ایک چیز میں انشاءاللہ میں نے ہر چیز لکھ کے نہیں بتائی ہوتی اس لئے آپ نے لکھنے جو میں لکھ رہا ہوں وہ بھی دیکھیں اور جو پیچھے سے آپ کو بتا رہا ہوں وہ بھی آپ نے سننا ہے انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے بغیر میڈیکل علاج کے انشاءاللہ یہ مسئلہ ہی انشاءاللہ جڑ سے ختم ہو جائے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جن حضرات نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے یہ بیل بھی لازمی دبائے کریں تاکہ فوراں پتا چل سکے کون سا وظیفہ آ چکا ہے اور پھر بعد میں آپ لوگ آرام سے دیکھ سکیں جزاکاللہ خیر اچھا جی اب آپ نے کرنا کیا ہے یہ عمل کا مکمل طریقہ کار یہ میں آپ کے سامنے لکھتے جا رہا ہوں اسے آپ نے دیکھنا ہے غور سے سننا ہے سمجھنا ہے نمبر ایک پر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ دن میں کسی بھی وقت ایک بڑی پانی کی بوتل ہو پینے والی وہ آپ نے بھر کر رکھ لینی ہے اب اس کے آگے کرنا کیا ہے یہ میں آپ کو طریقہ کار بتاتا ہوں آپ نے ذرا اس کو غور سے دیکھنا ہے اب نمبر دو پر آپ یہ ذرا غور سے دیکھئے گا اس کو سمجھنا ہے آپ نے ذرا تین مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہیں بسم اللہ کے ساتھ ٹھیک ہے نا اور اکتالیس مرتبہ آیت القرصی پڑھنی ہیں اور ہر دفعہ بسم اللہ اپنے پڑھنی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد تین مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہیں اس میں بھی ہر بار بسم اللہ پڑھنی ہیں اپنے اور اس کے بعد سب سے آخر میں تین مرتبہ دروش شریف آپ نے پڑھنا ہے اب یہاں پر دروش شریف کے حالے سے آپ کو یہ خاص بات بتاتا چلوں کہ یہ آپ نے شروع میں دروش شریفی پڑھنا یہ سب پڑھنے کے بعد سب سے آخر میں تین مرتبہ دروش شریف پڑھنا ہے اور دروش شریف درودِ ابراہیمی والا پڑھنا ہے اب اس دروش شریف میں بسم اللہ نہیں ہوتی بسم اللہ نہیں پڑھنی آپ نے تو دروش شریف آپ نے نماز والا دروش شریف پڑھنا ہے وہ بھی تین مرتبہ ٹھیک ہے تو یہ ترتیب آپ نے سمجھ لی اب آپ کو نیکس اسٹیپ کی طرف لکھے چلتا ہوں اچھا جی اب یہ جو میں نے آپ کو پورا طریقے کار بتایا ہے یہاں پر اب آپ نے اس کا کرنا کیا ہے آپ نے ان سب کو پڑھ کر کرنا کیا ہے پانی پر دم کر دیں ٹھیک ہے نا اچھا پانی پر دم کر دیں اور پانی پر دم کرنے کے ساتھ کرنا کیا ہے سارا دن ٹھیک ہے نا جو آپ نے صبح پانی دم کیا ہے نا یہ آپ نے ویسے یہ جو پانی دم کرنا ہے نا یہ صبح فجر کے بعد دم کر لیں ٹھیک ہے نا اس کی وجہ کیا ہے یہ جو میں آپ کو لکھ کے بتا رہا ہوں یہ آپ دیکھنا ہے سارا دن آپ نے پھر اسی پانی میں سے پینا ہے یہ میں لکھ رہا ہوں اسی پانی میں سے پینا ہے اچھا یہ میں آپ کو ذرا بتا رہا ہوں تفصیل ذرا سے غور سے سنیں اس کی دیکھیں اب آپ دیکھیں مساکتو پر فجر میں اٹھ رہے ہیں انسان کو پیاس تو لگتی ہے اب وہ کیا کریں گے دن کا آغاز انہوں نے بغیر دم کرنے والے پانی سے کیا ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ پھر آپ پانی پینے کے بعد یعنی کہ زہر کے بعد اب آپ اس پانی کو دم کریں گے شمار نہیں ہوگا کہ پورا دن آپ نے اسی پانی میں سے آپ نے استعمال کیا ہے بلکہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ صبح فجر میں اٹھیں فجر میں اٹھتے ہی نماز وغیرہ آپ نے پڑھڑی کرنے کے بعد اب آپ جہاں وہ بیٹھ جائیں اور یہ عمل کریں اور پانی کی اتنی بڑی بوتل ہو ایک ہو دو ہو تین ہو یعنی جتنا آپ کو لگے کہ میں پورا دن اسی میں سے پانی پی کر گزارا کر لوں گی اتنے ہی پانی پر آپ نے دم کرنا ہے اور اگر مثال کے طور پر بچ بھی جاتا ہے وہ میں آگے آپ کو بتاتا ہوں جب بچ جائے تو اس کا کیا کرنا ہے تو یہ آپ نے کرنا ہے اس طریقے سے تو پورا دن آپ نے اسی پانی میں سے پینا ہے کوئی اور پانی ہاں یہ بھی آپ کو آگے بتاتا ہوں کہ اس پانی کے علاوہ اور کون سے پانی آپ نہیں پی سکتے اچھا جی یہ جو میں آپ کو لکھ کے بتا رہا ہوں دیکھیں جو میں نے آپ کو پانی دم کرنے کا بتایا ہے اس پانی کے علاوہ کوئی بھی دوسرا پانی مثلا کولڈنگ ہو گئی کوئی شربت وغیرہ ہو گیا ہے یا آپ نے ہرگز ہرگز نہیں پینا یہ میں آپ کو بتا دوں ایسا نہ ہو غلطی سے آپ کوئی دوسرا پانی یا مساگتوں پر سادہ پانی بھی جو پڑاوانا ہو جو میں نے آپ کو دم کرنے کا بتایا ہے اس کے علاوہ بھی اگر آپ نے پی لیا تو پھر آپ کو دوبارہ سے گنتی شروع کرنی پڑے گی دوبارہ سے یہ عمل کرنا ہوگا یہ اس بات کا خاص خیال لکھنا ہے آپ نے اچھا جی یہ جو میں آپ لکھ رہا ہوں یہ اپنے ذرا غور سے سمجھ رہا ہے اگر مساگتوں پر عمل کے دوران آپ نے عمل کیا اور کرنے کے دوران ہی اگر آپ کو حیث آ جاتا ہے تو اب جائسی باتیں جو عمل میں نے آپ کو بتا ہے وہ تو قرآن کیا ہے تو غیرہ ہیں صورتیں تو آپ یہ عمل جو ہے وہ اپنے حیث کے دوران یہ عمل کسی اور سے بھی دم کروا سکتی ہیں اب آپ نے خود نہیں کرنا کسی کو بھی کہہ دیں اپنے بھائی کو جو ہے کسی کو بہن کو گھر میں کسی بھی فرد کو آپ یہ عمل کرنے کا کہہ سکتی ہیں کہ وہ آپ کی جگہ دم کر کے پھر اس کو استعمال کرے پانی کو ٹھیک ہے نا تو یہ ایک تفصیل تھی جو میں نے سوچا آپ کو بتا دوں کہ یہ نہ ہو کہ آپ لوگ اس حوالے سے پریشان ہوں اچھا جی یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے جو میں نے سوچا آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ نے اتنا پانی دم کیا اور وہ پورا پانی آپ نہیں پی سکے پورا دن پانی اگر بچ جائے تو رات کو آپ اس پانی کو کسی مٹی یا پودے یا گملے اور غیر میں ڈال دیں ٹھیک ہے آپ نے واش روم میں جا کے یا سنگ میں جا کے آپ نے یہ پانی نہیں بھانا بلکہ کسی مٹی جہاں پر مٹی ہے جہاں پودے ہیں گملے ہیں ٹھیک ہے وہاں پر آپ اس پانی کو ڈال دیں تاکہ اس پانی کی بید بھی نہ ہو اور اگلے دن آپ نے پھر فریش پانی آپ نے دم کرنا ہے روزانہ فریش پانی دم کرنا ہے رات کا بچا ہوا پانی اگلے دن آپ نے استعمال نہیں کرنا یہ اس میں سمجھنے والی بات ہے تو آپ اس کو سمجھ لیجئے گا اور اسی طرح کیجئے گا اچھا جی یہ سب سے آخری سٹیپ ہے یہ اب آپ نے ذرا غور سے سننا ہے یہ جو عمل ہے یہ آپ نے اکیس سے اکتالیس دن تک کرنا ہے کسی بھی قسم کا بیچ میں ناغہ نہیں ہونا چاہئے اور اس کی باقی تفصیل ذرا آپ یہ غور سے سنیں دیکھیں یہ جو میں نے آپ کو بتائنا ہے کہ اکیس دن کرنا ہے ویسے تو یہ عمل ہے اکیس دن کا اگر اس بیچ میں آپ کے حیز آنا شروع جاتے ہیں جن کو حیز آتے ہی نہیں ہیں ان کو بیچ میں حیز آنا شروع ہو گیا تو یا جن کے حیز ٹائم پہ نہیں آتے تھے ان کا سائیکلنگ جو ہے وہ پیریڈ ٹھیک ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو اس میں آپ نے کرنا کیا ہے کہ دیکھیں یہ ہے عمل اکیس دن کا اگر آپ اکیس دن کر لیں اور اگر آپ کو کوئی فرق محسوس نہ ہو اس سے ہوگا کیا کہ اکیس دن کے بعد اگر آپ اکیس دن مزید مکمل کر لیتے ہیں تو کسی بھی قسم کی اگر چھوٹی سی چھوٹی کی بیماری بھی ہوگی نا حیز سے ریلیٹڈ یا حیز کی وجہ سے کوئی دوسری بیماری اگر کوئی ہوگی تو انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائے گی تو یہ میں نے اس لیے بتایا آپ کو ویسے ہی عمل کرنا ہے اکیس دن تک اگر آپ کو فرق محسوس نہ ہو تو اس کو اکیس دن تک بڑھا لیں جب آپ اکیس دن تک مکمل کر لیں گے انشاءاللہ آپ کی ہر چیز سائیکلنگ پیریٹ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور اس سے ریلیٹڈ کوئی بیماری ہے وہ بھی انشاءاللہ اللہ کی حکم اور فضل سے اس عمل کی برکت سے دور ہو جائے گی اچھا اس میں ایک اور بات یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو آپ کو میں نے اکیس سے اکیس دن تک بتایا ہے اب مثال کے طور پر خواتین یہ پوچھیں گے کہ بھئی ہمارے گھر میں اور کوئی دم کرنے والا نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو اب آپ اس صورت میں کیا کریں کہ اگر بیچ میں ناغی کے دن آ جاتے ہیں تو ناغی کے دنوں میں کوئی اور کم دم کر کے دینے والا نہ ہو تو آپ بیچ میں چھوڑ دیں ٹھیک ہے نا وہ ناغی کے دن بیچ میں چھوڑ دیں پاکی کے دنوں کو آپ مسلسل شمار کریں پاکی کے دنوں کو آپ مسلسل شمار کرتے ہوئے آپ نے اکیس دن سے اکتالیس دن یہ دن مکمل کرنے ہیں ویسے تو اکیس دن کے اندر انشاءاللہ سب آپ کا بیماری وغیرہ دور ہو جائیں گی لیکن نہ ہو تو اکتالیس دن تک اس کو لے جائیں ٹھیک ہے گیب آپ کو میں نے صحیح طریقے سے تفصیل سے سمجھا دیا ہے باقی رہی بات اس عمل کی خاص اجازت کے لئے تو بھئی اس کے لئے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو بیسے تو سب کو اجازت ہے لیکن خاص اجازت چاہتے ہیں تو بھئی اس کے لئے یہ ہے کہ اپنا نام کمنٹ باکس میں لکھ کر کوئی بھی اللہ کا خوبصورت نام کمنٹ باکس میں لکھتے جائیں اور ہماری حوصلہ افضائی کے لئے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں بس اتنا سا آپ نے کام کرنا ہے اس سے ہمارا بھی حوصلہ افضائی ہوگی اور آپ کو خاص اجازت بھی حاصل ہو جائے گی امید کرتا ہوں آپ لوگ اس پر ضرور عمل کریں گے تو یہ تھا آج کا زبردست اور مجرب عمل امید کرتا ہوں کہ آپ خواتین جتنی بھی ہیں وہ ایک دفعہ اگر آپ میڈیکل علاج کرا کرا کے تھک چکی ہیں تو آپ ایک دفعہ یہ عمل کریں انشاءاللہ تمہیں انشاءاللہ آپ کو ضرور فرق محسوس ہوگا اور آپ لوگ مجھے دل سے دعا دیں گی